اسلام علیکم قصہ ڈائری ویڈ کیسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانے کی طرف 1964 کی کوئی صبح تھی اور سکوٹ لینڈ میں حسب معمول کالے بادلوں نے شام کا سماہ بنا رکھا تھا اور ساتھ بارش کی ہلکی پوار دن کو مزید بوجل بنا رہی تھی سکوٹ لینڈ کے کسی قصبے میں واقعہ یہ یتیم ہانہ اس اداس موسم میں مزید اداس اور کسی قبرستان کی طرح سوگوار لگ رہا تھا پندرہ سالہ شیری اپنے دس سالہ بھائی علی کے ساتھ اس یتیم ہانے کے کسی کمرے کی کھڑکی کے سامنے بیٹھی اداس چہرہ لیے اس موسم کو دیکھ رہی تھی ان دونوں کو اس یتیم ہانے میں تین سال سے زیادہ عرصہ بیٹھ چکا تھا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ماں باپ کی ناغہانی موت نے انہیں اس یتیم ہانے میں لا پٹھا تھا ماں باپ چونکہ ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے اس لیے یہاں کوئی اور ہونی رشتہ دار موجود نہ تھا جو بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا اور واپس ہندوستان سے بھی کسی رشتہ دار کا سراغ نہ مل سکا تو حکومت سکوٹلینڈ نے یتیم ہانے کو ان کی پرورش کی ذمہ داری سوم دی یتیم ہانے کے بچوں کو گھر کے ماحول اور خاندانی روایات سے آشنا رکھنے کے لیے اور ان کی متوازن تربیت کے لیے حکومت سکوٹلینڈ سب شہریوں کی اس بات کے لیے خوصلہ افضائی کرتی تھی کہ وہ ان جتیم بچوں کو کلیل مدت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کی طرح گھر میں رکھ کر ان کی نشو نما کریں اس عمل کے لیے حکومت سکوٹلینڈ بچوں کو اپنے گھر میں رکھنے والے شہریوں کو مناسب معافظہ بھی دیتی ایک خاتون نے شیری اور علی کی نگداش کے لیے حامی بھر لی تھی اور چھے ماہ کی مدت کے معاہدے کے تحت آج وہ شیری اور علی کو لینے آنے والی تھی دونوں معصوم اسی بات کو لے کر اداس تھے کہ یتیم ہانے کے ماحول سے کسی قدر اپنایت ہوئی ہی تھی کہ اب یہ ایک نئی آزمائش آن پڑی نہ جانے اس گھر کا ماحول اور وہ خاتون کیسی ہو آہرکار وہ خاتون دفتر پہنچی اور کاغذی کاروائی شروع ہو گئی شیری کو وہ خاتون دیکھنے میں کافی بھلی لگی 35 سے 40 سالہ ہش شکل ہش پوش خاتون جس کا انداز کافی شفقت بھراتا پر آنکوں میں عجیب طرح کی پرسراریت تھی شیری علی کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی اس خاتون نے مسکرا کے دونوں کو دیکھا اور شفقت سے دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلاتے ہوئے بولی تم لوگ کسی بات کی فکر نہ کرو ہم ایک ساتھ خوب مزا کریں گے شیری کو اس کی باتوں سے کافی ڈھارس ہوئی اور اس کے چہرے پر کافی دنوں بعد مسکراہت پھیل گئی کاغذی کا روائی کے بعد اس نے دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی گھر کی طرف چل دی شیری اور علی گاڑی کے شیشے سے ان راستوں کو حسرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے جہاں کبھی وہ ماں باپ کے ساتھ گھومہ کرتے تھے گھر پہنچ کر اس خاتون نے شیری اور علی کی تازہ پھلوں سے توازو کی اور ان کو ان کا کمرہ دکھایا چھوٹا سا وکٹورین طرز کا بنا گھر بظاہر بہت مناسب اور آرام دے لگ رہا تھا پر نجانے شیری کو اس گھر کی مانی حیث اور اسراریت سے خوف کیوں آ رہا تھا اس نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا وہ خاتون کچھ دیر دوستانہ انداز میں شیری اور علی سے باتیں کرتی رہی گھر کے بارے میں اور ان کے کمرے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہ ہمارے گھر کے پاس ایک وسیع پارک بھی ہے جہاں ہم چھٹی والے دن حوب حلہ گلہ کیا کریں گے شیری اور علی کافی حد تک اس سے منوس ہو گئے اس نے دونوں کو رات کے کھانے تک کمرے میں آرام کرنے کے لیے چھوڑا اور خود چلی گئی شیری اور علی کچھ دیر کے لیے کمرے میں پڑے کھلونوں سے جی بہلاتے رہے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی اور سب نے شام کا کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے شیری اور علی کو سالوں بعد ایسی تمانیت کا احساس ہوا جیسے کبھی ماں باپ کے ہوتے ہوئے اپنے گھر میں ہوتا تھا دونوں بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئے رات گئی ایک انجانے سے احساس سے شیری کی آنکھ کھل گئی وہ کافی دیر بستر میں لیٹی اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اچانک اس کو ایسے لگا جیسے نیچے مسلسل کسی کے چلنے اور بڑھ بڑھانے کی آواز آ رہی ہو شیری چاہتے ہوئے بھی اس آواز کو نظر انداز نہ کر سکی اور اپنے بستر سے نیچے اتر کر دبے قدم اٹھاتی دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھول کر قدم اٹھاتی باہر آئی اور سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑی ہو کر نیچے کا منظر دیکھنے لگی اور پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہی عورت جو ان کی دیکھ بال پر معمور تھی ایک کمرے سے برامد ہوئی اور عجیب انداز میں بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں داہل ہو گئی سفید لباس اور پوری طرح کھلے بالوں کے ساتھ اس کا چہرہ زردی مائل لگ رہا تھا شیری ششو پنج میں کھڑی حیران تھی کہ یہ کیا ماجرہ ہے اتنی دیر میں وہ عورت پھر بھاگتی ہوئی اس کمرے سے باہر آئی اور ایک دوسرے کمرے میں داہل ہو گئی بھاگتے ہوئے وہ پورے قدم نہیں اٹھاتی تھی بلکہ بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بھاگتی اور ساتھ موں میں کچھ بڑھ بڑھاتی جیسے تیز تیز کچھ پڑھ رہی ہو اس کے کھلے بالوں اور زردی مائل چہرے سے عجیب حیوانیت چھلک رہی تھی شیری پر ایسا خوف تاری ہوا کہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی واپس اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے اپنے بستر میں دھبگ گئی علی اپنے بستر میں بے حبر گہری نیند سو رہا تھا شیری اپنے بستر میں لیٹی سوچ رہی تھی کہ اس عمل سے وہ عورت آہر کیا کرنا چاہ رہی ہے ایک پال کے لیے اسے لگا شاید وہ عورت نیند میں چل رہی ہو نیند میں چلنے کی بیماری کے بارے میں انہیں سکول میں بتایا گیا تھا پھر وہ سوچتی کہ نیند میں وہ ٹھیک ٹھیک پورے گھر میں ایسے بچوں کی طرح کیوں بھاگے گی اور اس کے چہرے پہ چھائی حیوانیت تو کوئی اور قصہ ہی بتا رہی تھی انہیں خیالوں میں صبح ہو گئی اور چمکدار دوب کمرے کی کھڑکیوں پر پڑھنے لگی شیری اور علی تیار ہو کر نیچے ناشتے کے ٹیبل پر پہنچے شیری ڈری ڈری کا نکھیوں سے اس عورت کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس عورت کے روئیے سے لاغی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو کل رات عجیب معفوق الفطرت حرکتیں کر رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے علی اور شیری سے باتیں کرتی رہی اور ان کے سامنے ناشتہ رکھا اور خود کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی شیری کو لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے یہ عورت یقیناً رات بہبری میں نیند کی حالت میں چل رہی ہوگی علی نے ناشتے کا کچھ حصہ کھایا اور اپنی پلیٹ میں پڑے فروٹ وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں پڑے کھلونوں سے کھیلنے لگا شیری بھی اپنا ناشتہ حتم کرنے کے بعد علی کے پاس جا کر بیٹھ گئی ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ عورت پھنکارتی ہوئی بجلی کسی تیزی سے کمرے میں داہل ہوئی اور علی کو بازو سے پکڑ کر جنجھوڑتے ہوئے چیہی پلیٹ میں فروٹ کیوں چھوڑ دیے تم نے پلیٹ میں کھانا چھوڑنا شیطانوں کو دعوت دینا ہے جانتے نہیں تم کیوں کھانا چھوڑا پلیٹ میں علی اس اچانک کی چیہو پکار سے سہم گیا اور تھر تھر کامپنے لگا شیری نے اپنے حواس بحال کی اور تیزی سے اس عورت کو دھکا دیتے ہوئے بولی چھوڑو میرے بھائی کو کیا کر رہی ہیں آپ شیری کا دھکا لگتے ہی جیسے وہ عورت خوش میں آ گئی فوراں علی کا بازو چھوڑ کر دور کھڑی ہو گئی اور پھر وہی مسکراہت چہرے پر سجاتے ہوئے بولی ماف کرنا میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ علی فروٹ کھا لے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی شیری اور علی حیران کھڑے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے رہ گئے علی تھر تھر کامتا بازو پکڑ کر زمین پر بیٹھا رونے لگا تو شیری آنکھوں میں آنسو لیے چھوٹے بھائی کو دلاسہ دینے لگی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا شیری نے علی کا بازو سہلاتے ہوئے اس کی کمیز اٹھا کر دیکھا تو چونگ گئی علی کے بازو پر ایسی خراشیں پڑ چکی تھی جیسے کسی نے اس کا بازو نوچ ڈالا ہو شیری علی کو لے کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور باقی سارا دن اس عورت کا سامنا کرنے سے گریز گیا اسے اب اگلے دن کا انتظار تھا کیونکہ قانون کے مطابق تیسرے دن یتیم ہانے کی انتظامیاں بچوں سے ان کا حال چال پوچھنے اور ان کی رائے جاننے آنے والی تھی کہ نئی جگہ پر بچوں کو کوئی تکلیف تو نہیں اس مسئیبت سے جان چھڑانے کا یہی ایک راستہ تھا کہ وہ انہیں سارے حالات سے آگاہ کرے اور اس گھر اور عورت سے جان چھڑا کر واپس یتیم ہانے منتقل ہو جائے رات کے کھانے کے لیے بچوں نے نیچے جانے سے انکار کیا تو وہ عورت ان کے کمرے میں ہی کھانا لے کر آئی اور مسکرا کر شب باہر بول کر چلی گئے علی اسے دیکھ کر بستر میں دبگ گیا کھانے کے بعد شیری بستر میں لیٹی اسی ششو پنج میں تھی کہ کیا وہ عورت آج رات پھر وہی عجیب و غریب حرکات کرے گی کہیں آج رات وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے لیکن وہ علی کے سامنے ایسی کسی پریشانی کا اظہار نہ کرنا چاہتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے رات گہری ہو گئی نین شیری کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور پھر رات کے کسی پہر اسے کمرے سے باہر ویسی ہی آہٹ محسوس ہوئی وہ چکنی ہو گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بے ترتیب قدم اٹھاتا عجیب طریقے سے بھاگ رہا ہو شیری صورتحال جانے کے لیے دبے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی اور نیچے جانک کے دیکھا تو ایک عجیب ہی منظر اس کا منتظر تھا وہ عورت کسی چوپائے کی طرح ہاتھ زمین پہ رکھے گھر کے مختلف کمروں میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی اس کے کھلے بال چہرے کے سامنے لٹک رہتے اور مو سے عجیب دبی دبی آوازیں نکل رہی تھی شیری کے عسان ہتا تھے وہ کسی بھت کی طرح اوپر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور پھر اچانک ایک کمرے سے نکلتے ہوئے اس عورت نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور پھنکارتے ہوئے شیری کی طرف دیکھا اس کے چہرے اور آنکھوں سے حیوانیت ٹپک رہی تھی پھر وہ اسی طرح ہاتھوں کے بل چلتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی شیری نے اسے اوپر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور ساتھ پڑا فنیچر گھسیٹ کر دروازے کے سامنے کر دیا وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ عورت اسی طرح ہاتھوں کے بال سیڑھیوں سے چلتی اوپر آئی اور کمرے کے بند دروازے کی دہلیز کو کچھ دیر سونگتی رہی اور پھر دروازہ بند پا کے واپس سیڑھیوں سے نیچے کی طرف چلی گئی علی تو بخبر سو رہا تھا پر شیری خوف کے مارے پسینے سے شرابور وہیں زمین پر بند دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اس نے فیصلہ کیا کہ باقی کی رات وہ وہیں دروازے کے سامنے بیٹھ کر گزارے گئی تاکہ کسی خطرے کی صورت میں اپنا اور علی کا دفاع کر سکے اور اگلی صبح اس یتیم ہانے کی انتظامیہ کے لوگوں کے آنے تک خود کو اور علی کو محفوظ رکھ سکے وہیں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور پھر کھڑکی سے آنے والی صبح کی روشنی نے اسے جگایا تو ایک خوشی بڑا اخصاص ہوا اس نے علی کو اٹھایا اور دونوں تیار ہو کر یتیم خانے کے دفتر سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرنے لگے آج دونوں ناشتے کے لیے بھی نیچے نہ گئے بلاخر نیچے دروازے پر دستک ہوئی اور دفتر کے لوگ پہنچ گئے شیری نے کمرے کا دروازہ کھولا اور علی کو لے کر نیچے چلی گئی اس عورت کو دیکھ کر دونوں کے چہروں پر خوف نمائیا تھا اس لیے دفتر کے لوگوں نے دونوں بچوں سے تنہائی میں بات کرنے کا فیصلہ کیا جہاں شیری نے پچھلے تین دن کی رداد سنا ڈالی اور علی کے بازو پر لگے زہم بھی دکھائے دفتر کے لوگوں نے بچوں کو فوراً اپنی تحویل میں لے لیا اور سارے واقع کی خبر پولیس کو کر دی گئی پولیس نے عورت سے تفتیش کا آغاز کیا اور کچھ دن اس کی نفسیاتی جانچ پر تال بھی ہوئی تو معلومات سامنے آئیں کہ نفسیاتی مسائل میں بری طرح گھری ہوئی ذہنی طور پر غیر متوازن وہ عورت لمبے عرصے سے کالے عملیات کے ذریعے اپنی زنگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگی ہے اور اس شیطانی عمل نے اس کی شخصیت کے بڑے حصے کو ایک حیوانیت سے ڈھامپ لیا ہے یتیم خانے کے بچوں کی نشو نماغ کر کے وہ کچھ رقم حاصل کرنا چاہتی تھی جس سے وہ اپنے کالے عملیات کے خرج پورے کر سکے پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے کر نفسیاتی علاج شروع کروا دیا شیری اور علی اس واقعے کے بعد واپس یتیم خانے پہنچے اب یتیم خانے کا محول انہیں نہائیت پر سکون اور محفوظ لگ رہا تھا اور ان کی خوشی دیدنی تھی شاید یہ خولناک واقعہ ان بچوں کے لیے قدرت کی طرف سے دیا گیا ایک تربیتی تجربہ تھا کہ اب وہ اپنے ماں باپ کے بغیر یتیم خانے میں اپنی زندگی سکون کے ساتھ اور خوشی خوشی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں موسیقی